اسلام علیکم جیسے ہبیبر احمان بیگ سولر پینل پرائیس ڈیکریزڈن پاکستان آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سولر پینل کی پرائیسز بہت زیادہ پاکستان کے اندر کم ہو گئی ہے اور قیمت میں بھاری کمی ہو گئی ہے بھاری کمی ہو گئی ہے سولر پینل قیمت میں آج سے چھے مینے پہلے جو ایک سو بیس ایک سو تیس روپے پر وارٹ کے ساتھ سے سولر پینل تھی اسو ایک چالیس یا پینتیس روپے پر وارٹ کے ساتھ سے مل رہے ہیں ایک اور چیز آپ نے زیر میں رکھ رہی ہے آپ نے ہمیشہ ایک ریڈ کے ٹیر ون کٹیگری کے اور اچھی کمپنی کے سولر پینل لینے ہیں لونجی کے آپ سولر پینل لے سکتے ہیں آپ جنکو کے ٹائگر نیو برینڈ کے یعنی کے ان ٹائپ کے سولر پینل لے سکتے ہیں آپ کینڈین سولر کے ٹاپ کون ٹکنگولکی والے سولر پینل لے سکتے ہیں اس کا بارکوڈ آپ نے ویریفائی کرنا ہے بارکوڈ کا جو پیج ملتا ہے جو پیلٹ کے باہر ایک اکتیس پینل کا ایک پیج ہوتا ہے اس کے اوپر جو بارکوڈ لکھے ہوتے ہیں ان کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے سولر پینل کے بارکوڈ کے ساتھ اور بعد میں آپ نے سولر پینل کو گھر سے جس دکان سے آپ نے خریدنا ہے اس کو کہنا ہے باہر دھوپے لے کے آؤ وہاں سے امپیرز بھی چیک کر رہا ہو کہ پورے لیمپیر وہ دے رہا ہے یا نہیں دوی دے رہا اگر آپ نے دس سولر پینل لینے ہے تو دس کے دس آپ نے ویریفائی کرنا ہے ہر ایک کا بارکوڈ بھی ویریفائی کرنا ہے پیلٹ آپ نے نیا کھلوانا ہے لوس آپ نے لینا نیا پیلٹ کھلوانا ہے اس کے اوپر جو بارکوڈ کی لسٹ ہے وہ بھی چیک کرنی ہے ساتھ ساتھ ایک ایک پینل کے شیشے کے نیچے جو بارکوڈ لکھا ہوتا ہے اس کو میچ کرنا ہے اگر اس کو لکھنا ہے آپ نے اس کی ویب سیٹ پر جا کے آپ اوپر چل جائے گا یہ کون سا سولر پینل ہے پانچ سو پچاسی وارڈ کا ہے پانچ سو نوے وارڈ کا ہے پانچ سو تیس وارڈ کا ہے یا پانچ سو پچپن وارڈ کا ہے وہ سارا اس کے اوپر لکھا ہوگا پھر یہ بھی لکھا ہوگا یہ بائی فیشل ہے یا سنگل فیشل ہے ڈبل گلاس ہے سنگل گلاس ہے سارا کچھ اس پر پوری انفرمیشن دی ہوگی ٹیسٹ ریپورٹس کا سارا ذکر ہوگا اس کے اوپر آپ نے ادھر سے ان کی ویب سیٹ سے بھی ویریفائی کرنا ہے اور پیج سے بھی ویریفائی کرنا ہے ایک تو یہ چیز ہے باقی آپ اس سے زیادہ سولر پینل لے رہے ہیں تو اس سے لکھوائیں کسی نہ کسی کاغذ پر کہ وہ پرنٹی کیسے آپ کو دے گا ٹھیک ہے جی اب آپ آجیں جی کیمتوں کی طرف کہ سولر پینل پرائسز جو ڈگریز ہوئی ہیں اور سولر پینل کی قیمت میں جو بھاری کمی ہوئی ہے وہ کیا ہے پانچسو پچھپن وارڈ کا جو کینڈین سولر ہے اس وقت پاکستان میں ہولشیل ریڈی کو پر جو ریڈ ملے گا آپ کو پیلٹ ریڈ وہ ملے گا چوبیس دار نو سو پجاتر روپے ٹوانٹی فور تھاؤزور وارڈ جنکو پی ٹائپ جنکو کا جو پی ٹائپ ہے وہ پچھین سوار پانچسو رپے کا ہے اور جنکو کا جو اینڈ ٹائپ ہے پانچسو اسی وارڈ میں وہ ملے گا چبیس سو دار ساتسو رپے میں پانچسو پئیسٹو وارڈ کا جھ لونگی ہائیمو فائیو چوبیس دار آٹسو پچاس پچاس رپے میں 590 وارڈ کا لونگی ہائیمو سکس آپ کو ملے گا 27,000 روپیز میں اس وقت لوگ کی ہائیمال سکر سب سے زیادہ مہنگا ہے اب آج یہ 540 وارڈ کا QCELL کا سولر پینل وہ مل رہا ہے 23,800 روپے کا پیلٹ ریٹ ہے یہ wholesale ریٹ ہے آگے آج ہوں 580 وارڈ کا J&T J&A کمپنی بھی بہت ٹاپ کی کمپنی ہے چائنا کی اس کا آپ کو ملے گا 25,500 روپے کا 580 وارڈ کا پھر 575 وارڈ کا Trina by Fisher آپ کو ملے گا 25,800 روپے کا پھر 575 وارڈ کا J&A سولر پینل آپ کو ملے گا 23,800 روپے کا یہ سارے سولر پینل تھے جن کی پرائیسز بہت زیادہ نیچے آگئی ہیں میں پھر چھ مینے سے آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا سوڑا سبر کر لیں پرائیسز نیچے آ رہی ہیں نیچے آنے کی ریزن یہ تھی کہ یورپ اور امریکہ نے جو آرڈرز دیئے تھے چائنا ہوا لوگوں وہ ٹوٹل ساری چیزیں پرچیز نہیں کی اور ان کے پر ایکسیسز سولر پینل ہو گئے ہیں اور ویسے بھی یورپ اور امریکہ اس وقت ونڈ کے اوپر کنورٹ کر رہا ہے اپنی زیادہ بجلی وہ ہوا سے پیدا کر رہا ہے ہوا کی جو ملز ہیں وہ سمندر کے کنارے ہیں جتنا سمندر امریکہ کے اردگیرد ہے یا یورپ کے اردگیرد ہے وہاں ساری انہوں نے سمندر کے اندر ونڈ ملز لگا دی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گوادر والی سائٹ پہ کراچی والی سائٹ پہ تھٹھا والی سائٹ پہ آپ کو ونڈ ملز لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ونڈ ملز کا فائدہ ہے ایک دفعہ آپ لگا لیں سو سال تک آپ کو کسی بھی قسم کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے نہ پیٹرول کا خرچہ نہ ڈیزل کا خرچہ نہ فرنس آئل کا خرچہ نہ کوئلے کا خرچہ کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں نہ پانی جو پانی والا جو فرس کے سسٹم ہوتا ہے ڈیمز کا اس میں بھی جب تک پانی آتا رہتا ہے ڈیمز ٹلتے رہتے ہیں بجلی پیدا ہوتی رہتی لیکن جو سردی آتی ہیں نومبر دسمبر جنوری فیبرری ان چار مینوں کے اندر ڈیمز کے اندر پانی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو اس لیے بجلی پیدا نہیں ہوتی ہمارے جیسے تربیلہ ڈیم بجلی نہیں پیدا ہو رہی منگلہ ڈیم میں پیدا نہیں ہو رہی اور بھی جو جو ڈیمز ہمارے کٹری میں ان میں بجلی پیدا نہیں ہوتی سردیوں کے موسم میں لیکن اگر آپ ونڈ مل لگاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر تو چاہے دن ہو چاہے رات ہو پھر ایک اور چیز ہے سولر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ رات جب ہو جاتی ہے شام پانچ بچ جاتے ہیں سولر پینل کے اندر بجلی بننی بند ہو جاتی ہے اور صبح جب تک تیز لائٹ نہیں ہوتی نو دس بجے سے پہلے سولر پینل لائٹ بنانا یعنی بجلی بنانا شروع نہیں کرتا لیکن ونڈ مل میں یہ سارے مسئلے نہیں ہیں نہ انہیں پانی کی ضرورت ہے نہ پٹرول کی ضرورت ہے نہ اسے روشنی کی ضرورت ہے اسے صرف ہوا کی ضرورت ہے اس لئے ونڈ مل زیادہ سکسیسفل ہے in my view پاکستان کے اندر ونڈ مل زیادہ سے زیادہ لگنی چاہیے تاکہ اگلے سو سال تک ہمیں بجلی کا مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے thank you watching this video اللہ حافظ